السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید ہے بچو آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے بچو آج ہم سیونتھ کلاس کی اسلامیت کی بک سے چپٹر ریڈ کریں گے عیسار اس کے لئے آپ اپنی بک کا پیج نمبر سیونٹی اوپن کر لیجئے شروع کرتے ہیں عیسار کا مفہوم عیسار کے لوگوی معنی ہے ترجیح دینا فوقیت دینا انڈرلائن کر لیجئے عیسار کے لوگوی معنی ہے ترجیح دینا فوقیت دینا اسلامی استلاح میں اس سے مراد دوسروں کی ضرورت و مفاد کو اپنی ضرورت و مفاد پر ترجیح دینا اپنے کسی فائدے پر دوسروں کے فائدے کو فوقیت دینا یعنی اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی کوئی چیز اپنے ضرورت مند بھائی کو دے دینا عیسار کے مترادف عموماً قربانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے عیسار کی اہمیت جو لوگ اللہ تعالیٰ کو وحدہ اللہ شریک مانتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں ان کے اندر عیسار کا جذبہ بھی موجود ہوتا ہے ایسے لوگ محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یعنی خوشی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں مگر دوسروں کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے ہیں ان کو تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بھی انام اتا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عجر و ثواب کا وعدہ ہے جذبہ ایسار کی تاریف اللہ تعالیٰ نے سورة الحشر میں فرمائی ہے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَوصَ ترجمہ اور اپنی ذات پر دوسروں کی ذات کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ذاتی طور پر عیسار اور قربانی کی عالی مثالیں قائم کی یعنی وہ خود بھی عیسار کرتے تھے بلکہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جس میں لوگ بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں اسلام باہمی اخوت اور عیسار اور باہمی یعنی آپس میں بھائی چارے کا مذہب بن کر سامنے آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی ترغیب دلائی ہے نیکس پیج پر آجائیں پیج نمبر سیونٹی وان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کسی چیز کی خواہش کرے جب اسے مل جائے وہ اسے ترک کر دے اور دوسرے شخص کو اپنے آپ پر ترجیح دے صحیح بخاری آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسار کا یہ عالم تھا یعنی ہمارے نبی اس طرح عیسار کرتے تھے کہ کسی سائل یعنی کسی فقیر کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تہائف آتے تو ان کو ایسے لوگوں میں تقسیم کر دیتے جو اس وقت ضرورت مند ہوں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور زبا کیا اور گوشت کو تقسیم کرنے کے لئے گھر بھیئی دیا کچھ دیر بعد گھر سے پوچھا کہ کتنا گوشت تقسیم ہو گیا اور کتنا بچ گیا گھر سے جواب ملا کہ امدہ گوشت یعنی اچھا گوشت تقسیم ہو گیا ہے اور خراب قسم کا باقی رہ گیا ہے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو تقسیم ہو گیا ہے وہ رہ گیا ہے اور جو باقی بچ گیا ہے حقیقت میں وہ چلا گیا ہے موخات مدینہ میں عیسار کی بے مثال جھلک نظر آتی ہے جب مسلمان مکہ مکرمہ سے بے سرو سامانی یعنی اس وقت ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں تھی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مقیم مقیم کہتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو وہاں کے مقیم انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عیسار کی جو مثال قائم کی اس کی نظیر یعنی مثال آج تک نہیں ملتی کسی دنیاوی غرض کے بغیر سب انصار نے اپنے گھر اور گھروں کا سامان مہاجرین بھائیوں کو یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے برابر تقسیم کر دیا اپنی ضرورتوں کی پرواہ کیے بغیر مہاجرین کی ضرورتوں کو فوقیت دی خود بھوکے سوئے مگر ان کو کھانا مہیا کیا تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جذبہ عیسار سے سرشار ہوتے تھے یعنی ان کے اندر عیسار کا جذبہ سیکریفائس کرنے کا جو ایک جوش تھا وہ بہت زیادہ تھا اور اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی حاجت یعنی ضرورت کو حاجت کا مطلب ضرورت ہوتا ہے ترجیح دیتے تھے اہمیت دیتے تھے ایک صحابی ابو جندل بن حزیفر رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جنگ یرموق کے میدان میں وہ اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلے پانی لے کر بھائی کے پاس پہنچے ان میں زندگی کی کچھ رمک باقی تھی رمک کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی امید باقی تھی یعنی ابھی وہ زندہ تھے میدان جنگ میں اسے پانی پلانے ہی لگے تھے کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی زخمی نے اپنے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے اس کراہنے یعنی چلانے والے چیخنے والے جن کو پین ہو رہا ہوگا تو ان کو پانی پلاؤ صحابی ان کے پاس پہنچے ان کو پانی پلانے ہی والے تھے کہ تیسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی درد سے انہوں نے صحابی سے کہا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ چنانچہ صحابی پانی لے کر تیسرے زخمی کے پاس پہنچے تو وہ شہید ہو چکے تھے واپس آئے تو دوسرے نمبر والے بھی شہید ہو چکے تھے آخر میں اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے یعنی وہ بھی شہید ہو گئے یہ تھا صحابہ کرام کا جذبہ عصار کہ خود کو ایسی حالت میں بھی پیچھے رکھا اور اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو آگے رکھا اسی عصوہ پر عمل کرتے ہوئے ہماری قوم نے بھی عصار کی عالی مثالیں قائم کی جیسے جیسے 1965 کی جنگ میں ایک دوسرے کی ہر ضرورت کا خیال رکھا اور قومی خدمت کو انجام دیا اسی طرح 2005 میں جب زلزلے نے ملک کے شمالی علاقہ جات میں تباہی مچائی تو پوری قوم نے بڑھ چڑھ کر عصار کی زندہ مثالیں قائم عصار کے فائدے عصار کے دعز زیر فوائد ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے نیکس پیچ پر آجائیں انسان کے اندر غرور و تقبر نہیں ہوتا بلکہ صبر و شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر خودگرزی کا انصر ختم ہو جاتا ہے ملک و ملت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہتا ہے عصار و قربانی کا جذبہ اگر ہر انسان میں ہو تو ہر طرف امن و سکون ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گرد کے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے اور با خبر رہنا چاہیے کہ کہیں کسی کو ہماری مدد کی ضرورت تو نہیں اگر ایسا ہو تو بغیر کسی لالچ اور غرض کے صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی خاطر مدد کرنی چاہیے اس سے آپس کے تعلقات بھی مضبوط ہوتے ہیں اور معاشرے میں امن و سکون بھی قائم رہتا ہے اور قوم ترقی کی راہ پر بھی گامزن ہوتی ہے جزاک اللہ